یار یہ رائٹ پہ کیوں نہیں جا رہا ہے یار چو مائی لارڈ قسمتی خراب ہے یار اوہ حسن بھائی کا فون آ رہے مر گئے حسن بھائی ہیلو جی بوس آپ جانتے تو ہیں کہ میں آپ کا کتنا اعترام کرتا ہوں کتنی تمیز سے پیش آتا ہوں ہاں اوکے بس ابھی پہنچ رہا ہوں جی وہ در حسن میں راستے میں ہوں ہاں بس فوراں پہنچ جاؤں گا میکسیمم دو منٹ لگیں گے آپ کو آواز تو آ رہی ہوگی ارے ذرا ہٹو راستہ دوں مجھے بھائی ہاں اوکے بس آ رہا ہوں بھائی بس بس پہنچ رہا ہوں آپ فکر ہی نہ کریں آپ جیسی فون رکھیں گے میں پہنچ جاؤں گا یار آبید یہ کیا کیا تم نے دو منٹ کا کیوں بولا تھی تیر میں کیسے پہنچ پاؤگے آہ مستر دیکھ کے چلیں معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں مہترمہ مہترمہ لیکن دیکھ کر چلنے کی آپ کو ضرورت ہے کیا کہا آپ نے مہترمہ شب نم نام ہے میرا خدا حافظ مہترمہ کتنے مغرور ہیں یہ خیر چھوڑو انہیں میں آ گئی تیمور میری جان یہ بتاؤ کیسے ہو اب تم اب ٹھیک ہوں ٹھینک یو ارے بہت درد ہو رہا ہوگا نا تمہیں دعا ہے کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ تمہیں یاد ہے نا تیمور مجھے لٹریچر کا اسائنمنٹ ملا تھا تو میں نے یہ کچھ کتابیں ہیں جو لائبریری سے لے لی ہیں میرا مطلب ہے کہ جب تک تم یہاں پر ہو ان کتابوں کو پڑھ لینا لیکن میں پڑھ کے کیا کروں گا جان تم نے ہی تو کہا تھا تم لٹریچر میں میری مدد کروگے ویسے بھی تم تو یہاں فارغ لیٹے ہو تو ان ساری کتابوں کو پڑھ ڈالو ٹھیک ہے شب نم میں پڑھ دوں گا یہ سب تم ایک بات بتاؤ زیرا مجھے تمہیں لمبے بال زیادہ پسند ہے لڑکوں پر یا میری جیسے بال زیادہ پسند ہے لمبے بال ان سے نفرت ہے مجھے لڑکوں پر لمبے بال اچھے نہیں لگتے مجھے تو بلکل چھوٹے بال پسند ہیں جیسے تمہارے ہیں جانو ہاں تو ذرا مجھے یہ بتائیں بقول آپ کے آپ کو چھوٹے بالوں والے مرد بہت پسند ہیں ویسے شب نم مجھے آپ کی اس بات سے حیرانگی بھی ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں شب نم میڈم اس کے پیچھے کچھ ایسا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں اس لمبے بالوں والے لڑکے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا برہان کیا ہوا تمہیں یہ سب کیسے ہوا بتاؤ مجھے شب نم افسوس ہوا تمہاری باتیں سنکر دل ٹوٹ گیا میرا تمہیں لمبے بال پسند ہے اس لیے میں نے کبھی اپنے بال نہیں کٹھوائے جانتی ہو میرے بابا کتنا غصہ ہوا ہے مجھ پہ کینچی لے کے میرے پیچھے بھاگتے تھے بال کاٹنے کے لیے ارے مجھے تو مجھے تو لمبے بال بہت زیادہ پسند ہے اور تم پہ تو لمبے بال بہت ہی اچھے لگتے ہیں مگر مجھے چھوٹے بال بھی بہت پسند ہے موٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مجھے لمبے بالوں سے نفرت ہے اور ویسے بھی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے میری مرضی کہ مجھے لمبے بال پسند ہے یا چھوٹے بال پسند ہے تم لوگ دیکھ رہے ہو نا کہ مجھے کس طریقے سے پسایا جا رہے ہیں اور آپ آخر ہوتی کون ہے مجھ سے یہ سوال پوچھنے والی آپ مجھے خامکہ ہی پسا رہی ہیں مجھے پریشان کر رہی ہیں تم لوگ تو مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو نا یعنی مجھ جیسی لڑکی دھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی ہے نا ٹھیک ہے یہیں پڑے رہو تم لوگ اب مجھ سے رابطہ مت کرنا اب بلاؤ گے بھی تو نہیں آؤں گی اب تو دیکھ لیا نا تم دونوں نے جو بھی تا سامنے آ گیا تم لوگوں کے اب کیوں داست ہو خوش ہو جاؤ یار خوش ہونا چاہیے کیا ہاں بلکل اس کی اصلیہ جو تم دونوں کے سامنے آ گئی ہے وہ پاگل لڑکی تم دونوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی یار ایک بات سمجھاؤں گی تم دونوں کو میں اس کے لیے بلکل پریشان ہو نیکی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ شبنم سے جان چھوٹ گئی اور ویسے بھی ہم اپنی زندگی میں جیسا چاہتے ہیں ویسا بلکل بھی نہیں ہوتا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچتے کیا ہیں چاہتے کیا ہیں اور ہماری ساتھ ہوتا کیا ہے پتا نہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس انسان کو ہماری فکر نہیں تو اس کی فکر ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم ان کے سامنے جتنا اچھا بنیں گے وہ ہماری فیلنگز کے ساتھ ہمیشہ کھلتے رہیں گے کیونکہ ان کے لیے دنیا میں ہم سے بڑا بیوکوف اور کوئی نہیں لیکن اب ہم انہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم ان کو اپنے ساتھ مزید برا کرنے دیں گے ہم نہیں کرنے دیں گے دوبارہ سے کہو نہیں کرنے دیں گے زبردست دوستوں مجھے تم دونوں سے یہی امید تھی پتا ہے میں تو یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے اپنے یہ بال کٹواؤں گا اور میں اپنے بال بڑھاؤں گا اتنے لمبے بال ہوا کرتے تھے سچ بتاؤں تو چھوٹے بالوں میں سردی بھی بہت لگتی ہے مجھے صحیح کا تم نے آدانہ شہر والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں زبردست لاؤ ہاتھ دو مجھے پھر سے تو تم باز نہیں آئی نا یہ اندر کیا ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا ڈاکٹر سنان میری وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا نا اور نہ ہی میرے ایسا کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے بلکہ میری وجہ سے تو ان دونوں کی زندگی میں دوبارہ خوش ہی آگئی ہے نینا تم نے دراصل کیا دراصل آپ کو مزید مجھ پر چیخنے کی بلکل بھی ضربت نہیں ہے کیونکہ آج کے دن کا کوٹا پورا ہو گیا ہے آپ کا مجھ پر غصہ کرنے کا تم نے جو کچھ کیا وہ بہت اچھا کیا یہ کہنے والا تھا میں نینا میں کب چیخ رہا تھا میں تو بس نورمل بات کر رہا تھا ڈاکٹر نینا ہیلو کیسی ہیں آپ ٹھیک ہوں تم سناو میں بھی ٹھیک ہوں مجھے ڈاکٹر موراد کو ایک آپریشن میں اسیس کرنا ہے اس لیے تھوڑا گھبراہ رہا ہوں گھبراہو مات یہ تو اچھی بات ہے ڈاکٹر نینا کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے پیک ڈاکٹر نینا میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں یقین کیجے جانبوجھ کے کچھ نہیں کیا میں نے ڈاکٹر سنان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بنا سوچے سمجھے انہیں بتا دیا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے اپیک جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کیا کر سکتے ہیں اوکے خدا حافظ خدا حافظ ڈاکٹر کیا بات ہے مجھے تم پہ فخر ہے اپیک کہ تم نے ان سے بات کلیر کر لی خیر مجھے تھوڑا کام ہے بعد میں ملتا ہوں ویسے مجھے یہ بتاؤ آج کے کھانے کا کیا حرادہ ہے کھانا تو تمہارے بغیر کھا نہیں سکتا میں کہاں جانا پسند کریں گے آئیلہ صاحب تمہارے ساتھ تو میں کہیں پر بھی جا سکتی ہوں تو بتاؤ کہاں چلنا ہے ہمیں واو سوچ لو پھر بازل شکر ہے کہ تم مل گئے مجھے تمہاری مدد چاہیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں بازل تم سن رہے ہو نا مجھے سن رہا ہوں سن رہا ہوں یار وہ تم تو جانتے ہو کہ رات میں نینہ پر کافی غصہ تھا اور پھر صبح بھی میں نے اس کو سنا دی ابھی وہ کچھ دیر پہلے ملی تو میں اس سے ٹھیک سے بات کرنا جا رہا تھا لیکن اسے لگا کہ میں پھر سے اس پر چکھنے چلانے لگ جاؤں گا اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں کیا میں غلط ہوں تم ہی بتاؤ لیکن اس طرح کام چھوڑ کر کون جاتا ہے یار تم بلا وجہ چلائے تھے یار جانت سے پہلے اس نے مجھے کال کی تھی تمہیں بھی کی تم نے ریسیو نہیں کی اور تم مجھے اب بتا رہے ہو یہ سب کچھ صبح بتانے کوشش کر رہا تھا میں تمہیں تم نے بات سنی تھی میری اپنی ہواوں میں تھے آخر تمہیں غصہ کس بات کا ہے یار صرف یہ کہ وہ تمہارے کہنے پر رکی نہیں اور ڈیوٹی چھوڑ کر چلی گئے اس کے جانے سے کوئی نقصان ہوا تمہارا نہیں نا تو پھر ہاں لیکن وہ ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے یار میں کیا کروں دیکھو یہ تم دونوں کے آپس کی بات ہے اور تمہیں آپس میں بیٹھ کی حل کرنی چاہیے ہاسپریٹل کا ماحول خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے پروفیشنل ہونے بھی کوئی چیز ہوتی ہے میرے خیال سے غلطی تمہاری ہے سنان تمہیں معافی مانگنی چاہیے ٹھیک ہے میں جا کر معافی مانگ لوں گا اس سے اور ہاں بازل تم کیا کہتے ہو وہ جیسی ہے مجھے ویسے ہی ایکسپٹ کر لینا چاہیے تمہارا اپنا خیال کیا ہے سنان سمجھ گیا تمہاری بات چلتا ہوں آجو 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 یار مجھے اپنے بھائی کے سامنے ایسے چورو کی طرح جھپنا بلکل اچھا نہیں لگا تو تمہیں جھپنا چاہیے بھی نہیں تھا ہمیں اسے بتا دینا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں نہیں بتا سکتی یار پہلے اسے اپنے مسائل سے تو نکلنے دو ویسی بہت پریشان ہے لیکن I'm proud of you تم نے بہت اچھے سے سمجھایا میرے بھائی تو یار بس کرو یار بہت اچھا ڈراما کر رہی ہے ویسے وہ کیا کیسا ڈراما ڈراما کیسا ڈراما میں تو سنان کی بات کر رہی تھی تم جانتے تو اسے اسی کو تو جانتا ہوں بس تو پھر ہم چلیں کیا لیکن فری ہو جاؤ پہلے چلو میں آتی ہوں پھر بلکہ باہر ہی ملتی ہوں ہاں اوکے کیا حال ہے اپک کیا ہو رہا ہے خوب محنت ہو رہی ہے لگتا ہے میں تو فلحال ڈاکٹر مراد کا ویٹ کر رہا ہوں تمہیں تو پتا ہی ہوگا کہ آج میں ان کو بہت امپورٹن آپریشن میں آسسٹ کرنے والا ہوں اور ویسے بھی میں سارا دن تمہاری طرح ان فائلوں میں اُلجنا نہیں چاہتا تم تو جانتی ہو مجھے کم آن اپک غصہ تو نہیں کرو ٹھیک ہے میں آپریشن کے وقت ساری امپورٹن باتیں نوٹ کر لوں گا تم پریشان مت ہو میں تمہیں سب بتا دوں گا ٹھیک ہے علی مزاگ کر رہا تھا اچھا میں چلتا ہوں علی اسکیوز می علی رکو ارے رکو تو سہی ارے میرے پاس ٹائم نہیں آپریشن کے لیے دیر ہو لی ہے مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے علی میری بات تو سنو بات میں بات کرتے ہیں ایک بات مجھے بہت پریشان کری ہو جو تمہیں بتانا ضروری ہے کیا ہے بولو لیکن یہاں بتانا مناسب نہیں ہوگا اس کمرے میں چلتے ہیں چلو آرے اپک آؤ نا بتاتی ہوں تمہیں اپک کیا کر رہی ہو تم چاہ بھی تو مجھے جانا ہے پروفیسر مراد کو میں اسسٹ نہیں کروں گی تو تم بھی نہیں کرو گے اور اگر پھر بھی جانا چاہتے ہو تو چاہ بھی تو نہیں ملنے والی تمہیں لے سکتے ہو تو لے کی دکھاؤ یہ کس طرح کا بچپنا ہے اپک کیار ڈاکٹر آپ نے مجھے بلایا ہاں میں نے سوچا لنچ بریک ہے تو کیوں نہ تمہارے ساتھ بیٹ کر کے کھا لیا جائے تو میں ویسے ہی بہت پسند ہے نا دیکھو دیکھو چوکلٹ فلیور لے کر آیا ہوں تمہاری پسند کا اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا مگر میں ڈائٹ پر ہوں ایک بار سوچ لو پھر تمہارا فیوریٹ فلیور ہے اور بہت فریش بھی ہے ٹرائے تو کر کے دیکھو ایک بار تم کھاؤ گی تو خود کو روک نہیں پاؤ گی نہیں مجھے نہیں کھانا میں نے آپ کو کہا نہ کہ میں ڈائٹ پر ہوں اگر کچھ اور نہیں کہنا تو میں جاؤں نہیں کچھ خاص نہیں تم جا سکتی ہو جگہ تو بہت اچھی ہے یار کھانا بھی بہت مزیک ہے جب بھی میں اور نینہ پریشان ہوتے تھے تو ہمیشنے یہاں آتے تھے کھانا کھانے نینہ اور مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے اور یہاں کا کھانا اس جگہ سے بھی زیادہ پسند ہے مجھے ویسے برا بھی لگ رہا ہے کاش نینہ اور سنان بھی ساتھ ہوتے تو کتنا مزہ آتا نا سنان کو ایسا لگتا ہے کہ آبید ہی نینہ کا بوائی فرین ہے مجھے تو سنان پہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ اتنا بیوکوف کیسے ہو سکتا ہے آخر اظہار کیوں نہیں کرتا وہ ایکچلی مردوں کو یہ بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے میرا ساتھی تجربہ ہے شکر ہے یہ بات تمہیں سمجھ میں تو آئی وہ تمہیں دیکھ رہیا میٹھا حسن بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے جانتے ہیں کیوں کیونکہ آپ جیسے گینگسٹر اس دنیا میں بہت ہی کم ہیں کیونکہ دونوں چیزوں کا کامبینیشن ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ کپڑے بھی وقت کی مناسبت سے پہنتے ہیں اور اس وقت جو آپ نے جیکٹ کندوں پر جس طرح ڈالی ہوئی ہے وہ آپ کی پرسنالیٹی کو ڈیفائن کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت ہی خطرناک اور شاتر ڈان بیٹھا ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک نئے ہر سٹیلس کی ضرورت ہے حسن بھائی کام کر دیا میں نے میں نے اسے بیرل میں ڈال کے بیچ سمندر میں پھیک دیا ہے اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حسن بھائی سے آ کر ریشٹران چھیننے کی بات کرے کیا؟ اس کو سمندر میں پھیک دیا کیا؟ حسن بھائی نے تم سے کیا کہا تھا تم بھول گئے کیا؟ حسن بھائی نے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھو سے ایک اور موقع دو حسن بھائی جو آرڈر آپ نے دیا تھا اس کو وہ سننا چاہیے تھا ایسے اسے لے جا کے سمندر میں نہیں پھیکنا چاہیے تھا ہاں میں نے دیا تھا لیکن سوچا کیوں دے رہا ہوں میں؟ اسی لے میں نے محمود سے کہا سمندر میں پھیک دو اسے اس دنیا میں نرم دل لوگوں کی کوئی جگہ نہیں آبید زندہ رہنے کے لیے سنگ دل ہونا پڑتا ہے کیا واقعی تم نے محمود اسے سمندر میں پھیک دیا؟ اس طرح تو وہ مر گیا ہوگا اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آبید ظاہر ہے مر گیا ہوگا تمہیں اتنے فکر کیوں ہو رہی ہے اس کی؟ بکپاس بند کرو اور چلو ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے ہمیں ریسٹورنٹ جانا ہے چلو آ جاؤ وہ تو ٹھیک ہے بھائی مگر ایک دفعہ تو پوچھ لیا ہوتا کچھ سوچ لیا ہوتا کچھ سمجھ لیا ہوتا ایک دم ہی فیصلہ کر لیا ہو سکتا ہے اس کی آنٹی اس کی انکل اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہو اسے جان سے ماننے کی کیا ضرورت تھی بچارے کو سمیہ دیر تیمور اور برحان کو ڈسچارج کرنا ہے آج پلیز یہ کام کر دو گی میرا جی ٹھیک ہے کر دیتی ہوں میں میں فورا نہیں جسٹارج پیبر منوا دیتی ہوں تاکہ وہ جلد سے جلد کھر چلے جائے ہنہ صاحبہ کتی دفعہ کھا ہے آپ سے یہاں بار بار نہ آیا کریں آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہمیں پانگلوں کی طرح سمجھاتی جاؤں گی ارے نہیں سمجھیا ماملہ کچھ اور ہے ذرا بات سنو میری آہ یہ نا آپ بھی نا میری بات سنیں کمرہ نمبر دوس میں چلی جائے آپ آپ وہیں رکھیں میں ملک کو فارم بھیجتی ہوں مگر یہ راز رکھتا پوری کی پوری پاگل ہے یہ تو یار آج تو میرے بغیر کہے تم دونوں پیچھے چل رہے ہو کیونکہ میں حسن بھائی کے ساتھ ہو نا دیکھو بیٹا مجھے تم پر بھروسہ ہے اور نینہ بھی بہت پسند آئی مجھے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے اور جب شادی ہی کرنی ہے تو انتظار کس بات کا اور شادی کے بعد یہ پوری جگہ تم سمحال ہوگے بہت خوش قسمت ہو تم کیونکہ آج تک میں نے کسی کو یہ جگہ سمحالنے کے لیے نہیں کہا اب اس طرح سے کیا دیکھ رہو مجھے کیا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا دیکھو تم ہمارے ساتھ ہو تو ہماری فیملی کا حصہ ہو بلکہ بیٹے ہو میرے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا عابد حسن بھائی میں کہوں تو آپ سے کیا کہوں جو اعتماد اور بھروسہ آپ نے مجھ پکیا ہے اس کے لیے میں بہت شکر گزاروں اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ بات میں نینہ کو فوراں بتانا چاہتا ہوں بہت جذباتی ہو تم ٹھیک ہے جا کے خود سناو سے یہ خوش خبری شکریہ بھائی بس ٹھیک ہے جا سکتے ہو تم جا سنا نہیں کیا تم لوگوں نے یہ اب میری جگہ ہے چلو ہٹو میرے راستے سے یار عابد اب تمہیں نینہ کو شادی کے لیے منانا ہوگا کیونکہ حسن بھائی شادی کراکی چھوڑیں گے ہماری ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ان سے کہہ دوں کہ اس سے کوئی مجھ سے بھی زیادہ ہینسوم ڈاکٹر مل گیا ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اس وجہ سے وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی اس کے علاوہ کیا ریزن ہو سکتا ہے اگر سوچوں تو موت ہی موت ہے ہر طرف ورنہ یہ جگہ تو جائے گی جائے گی اور زندگی بھی جائے گی ساتھ میں اوف عابد اب تمہیں اپنا دماغ استعمال کرنا ہوگا لیکن کیا تمہیں کوئی نہ کوئی سولیڈ ریزن نکالنا ہوگا اس شادی سے بچنے کے لیے چلو نینہ سے بات کرتا ہوں ہاں اوکے آم مالک ہاں آم مالک یہ بتاؤ کیسے ہو تم ٹھیک خیریت ہے سمائیہ آم سب خیریت ہے خیریت ہے سب مالک تم سے ایک کام تھا وہ روم نمبر دسکرشہ ایک ٹی وی خراب ہو گیا تم جا کے چیک کرلو نا یار سمائیہ ٹائم نہیں ہے میں بھی چیک نہیں کر سکتا آم مالک ہاں کیسی بات کر رہے ہو تمہارے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری جو قابلیت ہے نا وہ کسی اور میں نہیں ہم کبھی کبھی انسان کی قابلیت اسی کے گلے پڑے جاتی ہے مالک اچھا ٹھیک ہے پھر تم یہ فائلیں پکڑو اوکے میں ہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے جلدی سے جاؤ all the best یس ہنہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو مالک میرے منگیت ہے ہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے اب کونتا سرپرائز ہے مالک تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گے ہنہ نہیں کرو یہ کیا تماشا ہے مالک آنکھیں کھولو میں نہیں کھولوں گا کبھی نہیں چلو آنکھیں کھولو مجھے زیادہ غصہ مت دلاؤ ٹھیک ہے یہ تو بہت زبردست ہے یہ سب تمہارے لیے ہنہ کیا یہ سب میں کھا تک نہ ہوں ہاں ہاں ضرور میرے خیال سے آپریشن تو شروع ہو گیا ہوگا دروازہ کھول رہی ہوں میں آلی کہاں گھوم ہو تم پروفیسر مراد اپریشن سے پہلے تمہیں بہت ڈھونڈ رہے تھے انہیں بہت غصہ ہے تم پر سمجھے سیزا کے لیے تیار ہو جاؤ وہ اپک والی سیزا دیں گے شاید سنان تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا نینہ کیسے ہو تم کیوں مجھے کیا ہونے ایک چلی ملک 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 کہاں آئے مجھے نظر نہیں آرہا ابھی تو یہی تھے شاید کہیں گئے ہوں گے دو تین منٹ میں آ جائیں گے نینہ مجھے تم سے کچھ ضروری ڈاکٹر نینہ ہر چیز کے لیے بہت شکریہ واقعی میں آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں وہ شیطان لڑکی سے جو بچا لیا جی بلکل خودحافظ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ لیکن میری کا یہ ہوئی بات ہمیشہ یاد رکھنا تم دونوں ٹھیک ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے اور وہ یہ ہے کہ میری جان میری پیاری میری ڈاکٹر کیسے ہو ڈاکٹر کیا حال ہے ٹھیک ہوں آبید ایک بات کہوں ہمیشہ کی طرح تمہارے آنے کی ٹائمنگ بلکل پرفیکٹ ہے لیکن وجہ بتاؤ آنے کی وجہ بھی بتا دوں گا میری جان لیکن مجھے ابھی ایک بات کرنی ہے کیا جب بھی تم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور میں آتا ہوں تو ڈاکٹر سنان کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے اور اگر تم یہ کیلکولیٹ کرنے بیٹ جاؤ کہ میں تمہارے کس قدر کام آتا ہوں اور جو جو چکر تم چلاتی ہو اس میں میں تمہاری کتنی مدد کرتا ہوں یہ میرا ذہن ہی ہے جو تمہارے ہمیشہ کام آتا ہے مگر تم مجھے فرگرانٹڈ لیتی رہتی ہو مگر اب تم مجھے فرگرانٹڈ نہیں لے پاؤ کی نینا میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تم یہ ساری بات ابھی کیوں بتا رہے ہو اس وقت اصل بات کیا ہے وہ بتاؤ ابھی جو بات میں نے تم سے کہی اس کے علاوہ دوسری بات بھی ہے میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے آبید میں نے کہا نا کہ جو بات ہے وہ بتاؤ مجھے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے کیا تم بلکل بھی پریشان مت ہو حسن بھائی سب کچھ سمال لیں گے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ہماری شادی بڑی شان و شوقت سے کرائیں گے ہم دونوں ان کو بہت پسند آ گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا بزنس پارٹنر بن جاؤ وہ مجھے بلکل اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور اپنے امپلوئیز سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آبید جو کہے گا وہ ہی ہوگا اور اگر انہیں ہمارے جھوٹ کا معلوم ہو گیا تو وہ ہم دونوں کو چان سے مارتے ہیں آبید یہ کیا خفضول باتیں کر رہے ہو تم یہاں میری بات غور سے سنو تم ابھی اسی وقت اپنے حسن بھائی کے پاس چلے جاؤ ان سے کہہ دو کہ نینا مجھ سے شادی نہیں کرے گی کسی اور سے کروانی ہے تو شوق سے کروا دیں ایسا سوچا بھی کیسے ہاں اگر تم نے مدد نہیں کی میری تو میں جا کے ڈاکٹر سنان کو سب کچھ بتا دوں گا پلیک میل کر رہے ہو تم مجھے آبید اگر تم سے شادی کر دی میں نے تو اس سارے ڈرامے کی اور سنان کی میری زندگی میں کیا امیت رہ جائے گی حد ہوتی ہے یار مجھے پتا تھا یہ نہیں مانے کی جلدی سے کوئل سٹوریج میں جگہ معلوم کرو میں آتا ہوں نینا نینا آبید پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو یار ایک سگنیچے کرنے یار تمہیں بس اور تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا میں بتا رہا ہوں آبید مجھے غصہ مطلب دلا ورنہا اس پہن سے سائن کرنے کے بجائے میں تمہاری جان لے لوں گی میں تمہیں یورپ ہانی مون پہ بھی لے جاؤں گا وادا کبھی نہیں مانتی یہ میری پات ویل بازل میں سنان ساچ ہمارے بارے میں بات کروں گی اچھی بات ہے ضرور آخر کار ہو ہی گیا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آئیلا سمیہ سنان کو مت بتانا اسے میں خود بتانا چاہتا ہوں ہاں نہیں بتاؤں گی بے فکر ہو جائیں آپ اے سمیہ ہلو نینہ کیسی ہو کافی مسروف لگ رہی ہو ہاں بلکل کافی مسروف ہوں دیکھو میں تمہارے لیے کافی لے کر آیا ہوں لیکن مجھ پر گراہ مد دیں پلیز آپ بھی پی لیں ارے نینہ یار یہ ہمیشہ میرے ساتھی کیوں ہوتا ہے سمجھ سے باہر ہے میری حسن بھائی میں نے اس کی منت سماجت کی اس کے پیروں میں پڑا یہ تک بتایا اسے کہ آپ ہماری شادی کروا رہے ہیں اور آپ ہی خرچہ اٹھائیں گے اس کا پھر بھی نہیں مانی یار آج کل لڑکیاں بہت مورڈن ہو گئی ہیں بھائی انہیں شادی سرادہ کریئر کی پڑی ہوتی ہے مجھ جیسے آدمی پہ تو اسے فوراں بھروسہ کر لینا چاہیے جو اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہے اور جس نے کبھی ایک پیسہ تک نہیں مانگا میں نے یہ تک پوچھا کہ کوئی شرط ہے تو وہ بھی بتا دو بہادر ہوں جوان ہوں ناچتہ کمال ہوں گاتہ بے مثال ہوں بہت زدی ہے منع کر دیا اس نے حتیٰ کہ میں نے یہ بھی کہا ہنیمون پہ سب ساتھ جائیں گے ہم میں نینہ حسن بھائی اور اول کا بھابی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم اس کو منع نہیں پائے عابد تم ایک لڑکی کو شادی کے لیے قائل نہیں کر سکے تو کاروبار خاک سمح لگے خیر کچھ نہ کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے پریشان مت ہو حسن بھائی جان یہ مسئلہ آپ سولف کریں گے تو کیسے کریں گے بس خدا کے لیے وہ سمندر والا سٹنٹ مت کیجئے گا پلیز کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہے وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مگر کوئی وائلنس نہیں چاہیے تانگیں کمال ہیں پینٹر نے واقعی ان گھوڑوں کو دیکھ کر صحیح پینٹنگ منائی ہے اور بہت پسند ہے مجھے بہت اچھی اچھا ٹھیک ہے بلیڈ ٹیس کی ریپورٹ بھی آج ہے تو مجھے بتا دینا یہ لے ہو گیا سی نینا نینا ایک منٹ دے سکتیو پلیز کہیے ڈاکٹر چیخنا ہے تو چیخ سکتا ہے مجھ پر نہیں ایکشلی میں تم سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا ہاں نینا میں واقعی دل سے بہت شرمندہ ہوں مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا معاف کر دو مجھے پلیز صرف ایک بار اور تمہیں منانے کے لیے میں آج رات تمہیں ڈینر پر بھی لے جانا چاہتا ہوں پلیز مانچا اور ہاں کہہ دو سمندر کنارے بہت اچھا ہوتیل ہے یقین کرو تمہیں بہت پسند آئے گا میں تمہیں ایڈریس میسیج کر دوں گا تم آٹھ بجے تک وہاں پہنچ جانا آج کی رات بہت خاص ہوگی میں سب کچھ بتل دوں گا اور شاید پھر ہمارے بیچ وہ سب نہ رہے میبی ایک نیا آغاز ہو نیا آغاز؟ خیر اگر تم آوگی تو مجھے خوشی ہوگی میں انتظار کروں گا آج کی شام بہت خاص ہے لیکن اگر تم چاہو تو ہم سر فرسر ف کلیگز بھی رہ سکتے چوائس ایڈریس موسیقی ہیلو آپا کچھ خاص کام ہے کیا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آج رات درہ لیٹ آؤں گا کیونکہ میں نینہ کے ساتھ ڈینر پر جا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں خدا حافظ ہیلو میڈم مجھے ایک بہت ہی پیارا سا گلدستہ چاہیے جی ضرور ویسے کون ہے وہ کش نصیب جسے تم جیسا ہینڈسوم نڑکا پھول دے رہا ہے یہ لو یہ بہت پیارے ہیں نہیں نہیں یہ والے نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو مجھے یہ والے پھول دیتے ہیں پلیس یہ لو یہ اسے ضرور پسند آئیں گے تینکیو ویڈ مچ یہ کافی ہے ہاں ہاں یہ کافی ہے میرے لیے بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اور آپ بھی آہ شکر ہے محبت کی اپتدا تو ہوئی دونوں کی آج وہ اچھے موڈ میں گھر آئے گا میرے خیال میں یہی صحیح وقت اسے بتانے کا کیا کہتے ہو ہاں بلکل ہاں ٹھیک ہے پھر چلو تو پھر کیوں نہ ایسا کریں کہ مل کر کوئی رومینٹک سی مووی دیکھ لیں ایسے ایک اور آئیڈیا ہے وہ کیا ہورر مووی دیکھتے ہیں مزا آ جائے گا ڈر ہوگی تو نہیں نا تم آن بھی کر لو چلو دیکھتے ہیں ہلو ہاں اسطنبول میں ہوں میں ہاں کر لوں گی نینا سے بات اور مل کر سب کچھ بتا دوں گی ابھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی وہ کچھ برا ہو اس کے ساتھ اس سے پہلی ہی بتا دوں گی میں ہاں بلکل سمجھ گئی میں موسیقی 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 آئیی سنو دوڈو مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے یار ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہوشو آواز کھو بیٹھوں گی اوف تم بھی غصہ کر رہے ہو مجھ پر ہاتھ ہے اب آبید کی کول آ گئی آج تو میں تمہاری کوئی کول آٹینڈ نہیں کروں گی کیونکہ آج میں اپنے خوابوں کے شہزادے سے ملنے چاہ رہی ہوں اس لیے آج کے دن تمہاری کوئی کال اٹینڈ کرنا پسند نہیں کروں گی میں اوکے آج کے دن ٹینشن نہیں چاہیے مجھے ہلو بیٹا کیسی ہو نینہ کہاں رہ گئی ہو تم یار ہسن صاحب اگر برا نام آنے تو ایک بات کہوں گی وہ دراصل مجھے ایک بہت ہی ضروری کام سے باہر جانا تھا ارے بھائی دلہن آبید نے بتایا مجھے کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی کیا یہ سچ ہے جی بلکل تو یہ سچ ہے تمہیں لگتا یہ اچھی بات ہے شادی کی ذمہ داری میری ہے تو ہم اس بارے میں آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی